انسانی حقوق کی علم بردار اور ترقی پسند سبین محمود کو چوبیس اپریل دو ہزار پندرہ کو ان کے روشن خیال نظریات اور انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے کی پاداش میں قتل کر دیا گیا سبین محمود نے عورتوں اور میسنگ پرسنز کے لیے ہمیشہ آواز بلند کی انہوں نے اسلام آباد میں موجود لال مسجد کے خلاف اتجاج کو لیڈ کیا وہ پاکستان فر آل تحریک کا بھی حصہ رہی جس کا مقصد فرقہ واریت اور مذہبی شدت پسندی کا خاتمہ تھا انہوں نے کراچی میں دی سیکنڈ فلور کیفے کے نام سے ایک فورم بنایا جہاں مختلف موضوعات جیسے انسانی حقوق، عدب، آرٹ، عورتوں کے حقوق اور میسنگ پرسنز کے حوالے سے بات کی جاتی تھی چوبیس اپریل دو ہزار پندرہ کو انہوں نے بلوچستان کے ایشو پر ہونے والے سیمینار کی مذہبانی کی اس سیمینار میں معروف بلوچ ایکٹیویسٹ ماما قدیر بھی شریک تھے جب وہ پروگرام کے بعد اپنے گھر لوٹ رہی تھی تو انہیں راستے میں گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا سبین کے دو مبینہ قاتل دی سیکنڈ فلور کے پروگراموں میں شرکت بگرتے رہے سبین کے مبینہ قاتلوں کو فوجی عدالت کی جانب سے سزائم ہوتی گئی موسیقی